تو سٹوڈنٹس آج ہم و ایم ایس میں پرمنٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہونے والے سرٹیفکیٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ سرٹیفکیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایٹمسفیرک ٹیسٹ ریکارڈ فارم تو جب بھی ہم نے کسی ایریا میں کام سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے اے جی ٹی اترائیز گیس ٹیسٹر وہاں پہ آکے گیس ٹیسٹنگ کرے گا کون کونسی گیسٹ چک کرتا ہے ہیڈرو کاربن کنسنٹریشن کتنی ہے ویپرز کتنے ہیں اکسیجر کی ایڈکوینسی کتنی ہے کم ہوگا تو ہمارے لیے سانس لینے میں پرابلم ہوگی زیادہ ہوگا تو فائل لگنے کے چاہنے سے زیادہ ہو جائیں گے کاربن مونو اکسائیڈ کی وہاں پہ ایڈزسٹنس کتنی ہے زیادہ ہوگی تو اکسیجن کے ساتھ ریکشن کر کے کاربن ڈائیک سر بنائے گی سانس لینے کے لیے اکسیجن کی کونٹی مہاترہ کام ہو جائے گی اس کے بعد ایچ ٹو ایس ٹاکسک گیسٹ کتنی ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کنفائنٹ سپیس بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کسی بھی ایٹموسفیر میں جب بھی آپ نے کسی بھی اڈنوگ پرمسز میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے ایپورنٹ جو چیز ہوتی ہے سب سے ایپورنٹ سرٹیفیکیٹ ایٹموسفیرک گیس ٹیسٹنگ ہے اس کے اندر ہائیڈرو کاربن کنسلیسٹیشن آ جائے گی ٹاکسک گیسز آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ ان آرڈر ٹو ایڈکوینسی آف اکسیجن تو اکسیجن ہمارے پاس منیمم نائیٹین پوائنٹ فائف اور میکسیمم ٹونٹی تری پوائنٹ فائف ہونی چاہیے اور کانٹینواز ایٹموسفیرک ٹیسٹ ڈیوریشن دیورنگ دی ایکٹیوٹی ہمیں جو گیس ٹیسٹنگ کرنی ہے کن انٹرول کے بعد کرنی ہے تمام ریک اس پرمنٹ کے اندر اس سرٹیفکیٹ کے اندر مینشن کی جائیں گی اگر آپ کا ایٹموسفیرک ٹیسٹ ڈیکارڈ فارم کے اگنسٹ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سے ریکوشش کروں گا کہ مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس ویڈیو کو لنک اپنی ان تمام دوستوں سے شیئر کریے گا جو ڈبلیو ایم ایس کو ہندی یا اردو زبان میں سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ